بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلم علی رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم جو موضوع ہے ہمارا قیامت کے بارے میں جس کے بارے میں بھی خبرِ رسول ہم تک پہنچی اس سرسلے میں قرآنی استدلال کی طرف ہم چلتے ہیں ارشادِ خدا بندے ہے کنتم امتن فایاکم یہ اما بعد جو ہے جماحِ موت کی یعنی وہ بے جان چیزیں یا مردہ چیزیں ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے حقیقت پر انسان اگر غور کرے تو انسان انہی مردہ ہی چیزوں سے بے جان چیزوں سے بنایا گیا ہے کچھ منجمد کچھ بہنے والی چیزیں اللہ تعالیٰ نے انہیں منجمد کیا جمع کیا جمع کرنے کے بعد اس میں جان ڈالی جان ڈالنے کے بعد اسی انسان بنا دیا تو گویا انسان اگر فکر کرے سوچے تو اس کی ابتدا ہی بے جان چیزوں سے ہوئی ہے وہ چیزیں جن کا تصور عقل سے ورا ہے ان چیزوں سے انسان انسان بنا پھر اسی انسان کو جان دینے کے بعد سمجمیتکم موت آگئی پھر موت سے پہلے جو پیریڈ اسے دیا گیا تھا جو اس کی عمر کا تعین ہوا تھا یہ فہیاکم سے پہلے اس میں یہ رہا مقررہ میعاد کا تعین شدہ حال اور حوال اس سے یہ نبتا رہا گزرتا رہا پھر اللہ تعالی نے اسے بے جان کر دیا سمجمیتکم پھر اسے موت آگئی تو گویا انسان کی موت اور انسان کی حیات دونوں بے جان اشیاء سے ابتدا بھی اور انتہا بھی پہلی زندگی بے جان چیزوں سے جان ڈالنے کے بعد پھر موت پھر موت کے بعد حیات پھر سمجمیتکم پھر اللہ تعالی کی ذات بابرکات کے بعد اسے لوٹنا ہے اور اسی لوٹنے کے لمحے کو قیامت کہتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنے ان انعام احسان کا ذکر کیا جو اس نے انسان کو دیئے بے جان تھا جان ڈالی لوازمات جہان کی بہاریں زمین کی رونکیں آسمان کی سعادتیں احسان کے طور پر انعام کے طور پر اکرام کے طور پر اللہ تعالی نے اسے عطا کی اور موت جو ہے یہ بھی اللہ تعالی نے انہی انعامات کی فہرست میں رکھی شمار کیا کہ یہ بھی موت بھی میرا انعام اور اکرام ہے سامین محترم یقینی طور پر آپ اس بات پہ غور کرنے کی سوچ رہے ہوں گے اور آپ کو سوچنے چاہیے کہ موت احسان کیسے ہو گئی کہ موت اللہ تعالی کی نعمت ہے موت اللہ تعالی کا انعام ہے اکرام ہے ساری زندگی انسان پڑھتا رہا مومن بندہ سنتا رہا دیکھتا رہا کہ جس نبی کا یہ کلمہ پڑھتا ہے وہ شمس کا مکھڑا ہے اس کا واللیل کی ظرفیں ہیں یاسین کا سہرہ ہے توہا کا تاج ہے لیکن دیکھ نہ سکا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زیارت نہ کر سکا اب اس کے باس ایک ہی ذریعہ ہے وہ ہے موت ایک ہی راستہ ہے موت موت آئے یہ قبر میں جائے قبر میں جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکی موسیقی موسیقی